اسی طرح کی وڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور وڈیو کو لائک کریں کرکے وہ چٹھی نکالتا ہے پھر وہ ہاتھ بتاتے ہیں ہاتھ دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ کی اتنی بیوی ہوگی اور اتنے بچے ہوگی اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا نہیں ہاتھ دیکھتے ہیں امام اہل سنت فتاوہ رضوی شریف میں لکھتے ہیں فتاوہ رضوی شریف جلد 21 میں صفحہ نمبر 155 پر میں اس کو من نوان بیان کرنا ہوں میں اس کو لائے ہوں ساتھ میں کہ جو جو تشیوں کو کاہینوں کو ہاتھ دکھا کر تقدیر کا برا بھلا دریافت کرتے ہیں اگر یہ بطور اعتقاد ایسا کرتے ہیں کہ جو یہ نجومی بتائے گا وہ حق ہے تو یہ خالص کفر ہے کفر یہ ہتیلی دیکھ کر کے اگر ہمارا مستقبل ہمیں بتائیں گے تو یہ اپنی ہتیلی دیکھ کر کے اپنا مستقبل نہیں جان سکتے تو یہ روڈ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے لفنگاپن کرتے ہوئے جب اس کو خود ہی اتنا علم ہے اور لوگ کہتے ہیں تقدیر ہاتھ میں لکھی ہوتی ہے لکیروں میں لکھی ہوتی ہے تقدیر ہاتھ میں لکھی ہوتی ہے پاگل ہو گئے کسی بہت بڑے صوفی مفکر نے کہا تھا کیا ہاتھ کی لکیروں پہ تقدیر پڑتے ہو تقدیر تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے تو اس لیے ہاتھ نہ بتایا کرو کسی کے آگے کسی کے سامنے ہاں یہ غیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے غیب صرف اللہ جانتا ہے ذاتی طور پر اور اللہ رب العزت جو اپنے محبوب اور چنندہ لوگوں کو عطا کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے عطائی طور پر اتنا غیب جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو متعلق فرمایا باقی ذاتی طور پر علم کسی کے پاس نہیں ہے سب کے پاس جو ہے وہ بھی اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کے پاس عطا کیا جاتا ہے علم غیب ایسے فٹیچروں کے پاس جن کو خود کپڑے پینڈنے کا شعور نہیں وہ کیا بتائیں گے